السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ویڈیو آپ کے سامنے جو شیئر کی آن لائن بزنس کے حوالے سے اس سے آنگے چلتا ہوں میں نے آپ کو یوٹیوبرز یعنی یوٹیوب کے اوپر چینل کریٹ کر کر جو لوگ پیسے کمارے ہیں ان کے حوالے سے جو کامیاب ترین اور بہترین یوٹیوبر ہیں ان کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا تھا اب اس میں سب سے بڑی جو چیز اہم ترین بیسک آپ کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کانٹینٹ کانٹینٹ سے مراد ہے کہ آپ کیا اپنے جو تجربات ہیں اس کے حوالے سے آپ کا موت کیا ہے نالش کیا ہے سکل کیا ہے ہنر کیا ہے اس کو اس انداز سے پیش کریں جس سے آپ کو سننے والے ان میں ایک بے اختیار جو ہے وہ آپ کی طرف اٹیکٹ کریں یعنی وہ متوجہ ہو اور وہ محسوس کریں کہ اس ایک موضوع اگر مثال کوئی موضوع ہے اس موضوع کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اسی طرز اور اسی موضوع کو کوئی دوسرا بندہ اپنے انداز سے بیان کر رہا ہے اب اس میں جو دیکھنے والا ہے یا سننے والا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں سے وہ کسی ایک کو زیادہ پسند کرے گا دوسرے کو اس سے کم کرے گا یا تیسرے کو اس سے بھی زیادہ پسند کرے گا میز آپ کے پاس جو مواد تجربے کی روشنی کے اندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹنٹ کانٹنٹ کا آپ کا ہنر جو ہے بات کرنے کا اور اپنی نالج کو کنوے کرنے کا جو معاشرے اس سے متاثر ہوں لوگ اس سے متاثر ہوں صرف شخصیت کے ساتھ سے ہی متاثر نہ ہوں اخلاق جواز جو بھی آپ کے کردار کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کے بارے میں وہ نہیں جانتے لیکن آپ کے بات کرنے کے انداز سے آپ کی سوچ کے انداز سے وہ متاثر ہوں گے اور وہ آپ کو لائک کریں گے ضروری نہیں ہے کہ تمام لائک کریں لیکن آپ کوئی چھوٹی سے میں مثال دے دیتا ہوں کہ چوائیس کے ساتھ سے کس طریقے سے کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا معاشرہ کس طرف متوجہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ لوگ جو انتہائی مصبت انداز سے بڑے پیارے انداز سے اور بڑے محبت والے انداز سے یا پرکشش انداز سے ایسے کہ وہ دوسرا سننے والا کی طرف ایک اٹیک کرتا ہے ایک کشش محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات بہت وزن ہے بڑی سچائی ہے اور جو یہ بات کر رہا ہے یہ اخلاف کے ساتھ بار کر رہا ہے دکانداری کے ساتھ سے نہیں کر رہا اب چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کسی جگہ کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے کپڑے خریدنی ہیں یا شوس خریدنی ہیں اب اس کے سامنے وہ آپ کی دکان یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ وہ ساری چیز دیکھنے کے بعد ایک چیز کو منتخب کرتے ہیں دو چیز یا جو چیز بھی آپ پسند آتی ہے میز میرا کہنے سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی طبیعت کو ایک ایسے مطمئن کر رہا ہو اور اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں یہ ہے کنٹنٹ میز وہ مواد جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے اس کو پرچیز اپنی شاپنگ کے حساب سے کیا اسی طریقے سے سیکھنے کے انداز سے بھی آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ آپ کے اصازہ اکرام کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑا ہوگا لیکن ان میں سے کچھ ایسے اصازہ اکرام ہوں گے جن کی طرف آپ بہت ہی زیادہ عزت احترام محبت کے ساتھ دیکھیں گے کس وجہ سے ان کے اخلاق پیار اور علم کو آپ کی طرف منتقل کرنے کے انداز سے آپ ان کے ساتھ جو ہے یعنی وہ ٹیچر ایسا ہوگا اسے خوبی ایسی ہوگی کہ آپ ان کی بات کو بڑے غور سے اور بڑے شوق سے سنیں گے اور اس سے اثرات لیں گے اسی طریقے سے کنٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ جو موضوع بھی آپ آن لائن پیش کرتے ہیں یا کوئی چیز بھی پیش کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں یا کسی کو انسپائر کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی کی اچھی بن جائے اس کے حساب سے پیش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ یوٹیوب کے اوپر جتنا آپ کامیاب ہوں گے کامیاب ہونے میں آپ کے کنٹینٹ یعنی موغاد کے حساب سے آپ کامیاب ہوں گے جو بھی چیز پیش کرنی ہو اس حوالے سے میں نے کچھ نام آپ کو بتائے اس میں ساہر رند میں نے جو رند صاحب کا کہا تھا ساہر رند بہت اچھی انداز ہے یوٹیوب کے پر اپنی ویڈیوز پیش کرتے ہیں اسی طرح اسرار چھینہ بڑے نوجوان ہیں اور یہ سارے نوجوان بڑے اچھی انداز سے آپ کو اپنے علم یا اپنی نادی سے آگاہ کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تنویر بھائی بہت ہی اخلاص کے ساتھ کاشف صاحب بہت ہی اخلاص کے ساتھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تیمور پردیسی یعنی یہ سارے نوجوان ہیں اور نوجوان اس وقت جو یہ جن کے میں نے بچوں کے نام لیے میرے بچوں کی طرح ہیں لیکن بہت ہی عالی انداز سے لوگوں کو یا اس ماشرے کو گائیڈ کر رہے ہیں آئیے آپ بھی فائدہ اٹھائیے جس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں بات کانٹینٹ کی ہے یعنی جو آپ کی نالیج ہے وہ کتنے اچھے انداز سے آپ پیش کرتے ہیں اس سے آ کر آپ کی جب کسٹمر بڑھیں گے یا سبسکیبر بنیں گے یا سننے والے جو ہیں وہ پسند کریں گے تو وہ اس کے اوپر جو ہے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا لیکن اس وقت میں نے موضوع کانٹینٹ کا بنایا ہے یہ آپ کے سامنے ایک متسسی ویڈیو پیش کی آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو اگر نوجوان میری بات سن رہے ہیں تو ان کو کامیابییں کامرانی اطاع فرمائیں خوشحالی اطاع فرمائیں اور مصبت سوچ اطاع فرمائیں بات یہ ہے کہ لالچ کے ساتھ کام نہیں کرنا عظم کے ساتھ کام کرنا جو کام کریں مستقل محزاجی کے ساتھ کریں آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دوم کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ